آئیت کل کے سبق کا دوبارہ خلاصہ سن لیجئے بھئی آپ نے پڑھا کہ لفظ اللہ علم ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جو جمع کرنے والی ہے تمام صفات کمال کو آپ نے پڑھا کہ علماء کے دو گروہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ علم ہے نام ہے جیسے کسی کا نام دنیا میں زید رکھا جاتا ہے کسی کا بکر کسی کا خالد اسی طرح اللہ کی ذات کا نام کیا ہے علم کیا ہے لفظ اللہ یعنی اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں ہوئی یہ اسی طرح ہے ابتداء سے سورت سمجھ میں آگئی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اصل میں کلی تھا الہن تھا اور الہن معبود کو کہتے ہیں اور اس پر پھر الافلام داخل ہوا تو الالہ ہوا اور پھر اس میں سے درمیان میں سے الہ کے حمزہ کو خلاف القیاس حضف کر لیا گیا بغیر کسی قانون کے تو کیا بن گیا اللہ اللہ ہوا اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ لیکن بہرحال یہ کلی تھا یہ علم نہیں تھا اقتدامیں تو مصنف نے آپ کو بتلایا کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ لفظِ اللہ عالم ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ ایک ہے صحیح اور ایک ہے زیادہ صحیح کہ بعض مصنف بعض جگہ فرماتے ہیں ہاں آزا صحیح ہون یہ کیا ہے صحیح اور بعض جگہ کہتے ہیں ہاں آزا آصح ہون یہ کیا ہے زیادہ صحیح تو قوت کس کے اندر زیادہ صحیح ہمیں قوت زیادہ ہے کیونکہ جب صحیح کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ دوسرا جو قول ہے وہ غیرِ صحیح ہے وہ باطل ہے اور جب کہا یہ زیادہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا قول بھی صحیح ہے البتہ یہ اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے بھئی چنانچہ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ لفظ اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے واجب الوجود کا کیا معنی وہ ذات جو خود بخود ہو جس کا ہونا ضروری ہو اور جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو آپ نے پڑھا کہ تمام کائنات نے وہ چیزیں جن کا اپنا الگ وجود ہے وہ دو قسم کی ہیں یا تو وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ممکن الوجود کو ممکنات بھی کہلیں آسان لفظوں میں ممکنات بھئی جمع اور واجب الوجود وہ صرف اللہ کی ذات ہے بھئی واجب الوجود کا کیا معنی وہ ذات جس کا ہونا واجب ہے لازم ہے ضروری ہے جو خود بخود ہے اور جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں جبکہ ممکن الوجود وہ ذات جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اور وہ اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہو خود بخود اس کا وجود نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں ممکن اور کائنات نے آپ نے پڑھا صرف اللہ کی ذات واجب الوجود ہے باقی تمام چیزیں ممکنات ہیں یا ممکن الوجود ہیں اور میں نے بتلایا کہ منطق اصل میں یونانیوں کا علم تھا اور اس میں صرف عقلی باتیں کی جاتی ہیں لیکن عقل نے بھی ان کو بتلا دیا کہ بھئی ایک واجب الوجود کو ماننا پڑے گا اس کے بغیر بات بنتی ہی نہیں ہے اس لئے کیونکہ ہر ممکن الوجود کے لئے کوئی بنانے والا چاہیے اگر اس کا بنانے والا بھی ممکن الوجود ہے تو اس کے لئے بھی کوئی بنانے والا چاہیے اگر وہ بھی ممکن الوجود ہے تو اس کے لئے بھی بنانے والا چاہیے تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور کہیں بھی نہیں رکے گا اور اس کو تسلسل کہتے ہیں اور تسلسل باطل ہے بھئی تسلسل نہیں ہو ہی نہیں سکتا محال ہے نہ ممکن ہے بھئی کہیں نہ کہیں تو بات رکنی چاہیے تو چنانچہ وہ مجبور ہو گئے اور ان کو کہنا پڑا کہ ایک ذات ہے جو واجب الوجود ہے جو خود بخود ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں اور جو ان چیزوں کو بنانے والی ہے بھئی وجود دینے والی ہے تو لفظ اللہ جو ہے آپ نے پڑا وہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور مستجمع ہے جمیعی صفات جمیعی صفات کمال کو یعنی اس میں جمع ہیں تمام صفات کمال آپ نے پڑا کہ بعض صفات وہ ہیں جن کو کمال سمجھا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے عمدہ اور آلہ سمجھا جاتا ہے جیسے طاقتور ہونا اور قدرت کا ہونا یہ پسندیدہ ہے یا کمزور اور ضعیف ہونا پسندیدہ ہے طاقتور ہونا بولنا یہ پسندیدہ ہے یا گونگا ہونا پسندیدہ ہے بولنا پسندیدہ ہے اسی طرح سننا پسندیدہ ہے یا بہرہ ہونا پسندیدہ ہے سننا تو کچھ صفات وہ ہیں جو پسندیدہ ہیں اور ان کو قابل تعریف سمجھا جاتا ہے اور ان صفات کی کمی کو عیب سمجھا جاتا ہے اور اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک اللہ کی ذات میں تمام صفات کمال جمع ہیں اللہ قدرت والا بھی ہے اللہ سننے والا بھی ہے اللہ جاننے والا ہے اس کا علم اتنا کامل کہ اسے ہر چیز کا علم ہے جو ہو چکی ہے اس کا بھی اور جو ہوگا اس کا بھی تو وہ ذات جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال اس کے اندر جمع ہیں تمام صفات کمال اور پھر مصنف نے آپ کو بتلایا کہ چونکہ لفظ اللہ ان چیزوں پر دلالت کر رہا ہے کن چیزوں پر کہ وہ ذات کیسی ہے واجب الوجود اور اس میں سارے صفات کمال جمع ہیں سارے کی ساری صفات کمال اس میں جمع تو یہ گویا اسی طرح ہے کہ گویا یوں کہا مصنف نے تو کہا الحمدللہ لیکن دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو گویا اس نے یہ کہہ دیا کہ تمام صفات کمال اللہ کی ذات میں بند ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ ذات ایسی ہے یہاں پر میں نے الفلام کی قسمیں بیان کی بھئی آپ نے پڑھا کہ الفلام دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی اور ایک الفلام حرفی الفلام اسمی وہ ہے جو اس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ اسم ہے اور اس میں یہ اس میں موصول ہے اور وہ معنی اللذی کے ہوتا ہے تو اززارب کس معنی میں ہوا اللذی یزربو اور المزروب یہ کس معنی میں ہوا اللذی یزربو کے معنی میں ہوا جبکہ اس کے علاوہ اس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں کے علاوہ کسی بھی اور لفظ پر جب الفلام آئے تو وہ الفلام حرفی ہوتا ہے اور الفلام حرفی وہ کسی لفظ کو معرفہ بنانے کیلئے آتا ہے جیسے رجل نکرہ تھا الفلام آ گیا الرجل اب یہ کیا بن گیا معرفہ اور یہ جو الفلام حرفی ہوتا ہے یہ خود تو حرف ہے لیکن یہ لفظ کو معرفہ بنا دیتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اب اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یہ جنس اور ماہیت جس سے وہ چیز بنی ہے یا اس کے افراد کی طرف اشارہ ہوگا جیسے الرجل الرجل کی ازیر یا تو رجل کی جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہوگا یا رجل کے جو خارج میں افراد پائے جاتے ہیں زید عمر بکر خالد وغیرہ ان کی طرف کیا ہوگا اشارہ ہوگا تو اگر اس الفلام حرفی کے ذریعے جنس کی طرف اشارہ ہو تو اس کو الفلام جنسی کہتے ہیں اور اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی الرجل خیر من المرآتی جنس رجل افضل ہے کس سے جنس امرآ سے افراد نہیں کیونکہ پھر پہ یہ بات غلط ہو جائے گی کیونکہ بعض عورتیں وہ نیکی اور تقوی میں مردوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں تو وہ تو پھر عورت افضل ہو گئی کس سے مرد سے تو معلوم ہوا یہاں افراد نہیں مراد افراد میں بعض عورتیں بھی افضل ہو سکتی ہیں بعض مردوں سے یہاں جنس مراد ہے یعنی اس جنس کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا کے اندر غلبہ کس کا ہے حکومتیں کس کی ہیں حکومتیں مردوں کے ہاتھوں میں ہیں طاقتور مرد ہیں عورت تو کمزور ہے اکیلی سفر بھی نہیں کر سکتی اس کو خوف ہوتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو مردوں اور اولاد بھی لوگ کس کو پسند کرتے ہیں بیٹے کو یا بیٹی کو بیٹے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جیح دیتے ہیں تو یہ جنس رجل کو اللہ نے کیا دی ہے فضیلت نصیب فرمائی ہے تو الرجل خیر من المرأتی یہ الرجل پر جو الفلام آیا یہ المرأہ پر جو الفلام آیا یہ کونسا الفلام ہے الفلام جنسی ہے جنس رجل افضل ہے کس سے جنسے عورت سے تو جنس سے افراد نہیں مراد جنس مراد ہے تو پھر الفلام حرفی کے لئے کبھی ایک بار اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف جنس کی طرف اور کبھی اشارہ ہوتا ہے افراد کی طرف تو اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر وہاں دو حال ہوں گے یا تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے تو اگر تمام افراد مراد ہوں تو اس کو الفلام استغراقی کہتے ہیں جیسے وَلْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ قسم ہے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو الانسان پر الفلام آیا یہ الفلام کیا ہے الفلام استغراقی ہے اور تمام افراد مراد ہیں تو اس کا ترجعہ تمام یا کل کے ساتھ کرتے ہیں تمام افراد کوئی اگر آپ سے پوچھ لے یہاں تو تمام کا لفظ نہیں ہے آپ یہ تمام انسان کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کیا جواب میں کہیں گے کہ یہ الفلام کیا ہے استغراقی ہے یہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے یہ دوسری قسم ہو گئی تیسری قسم الفلام کی یہ ہے کہ تمام افراد کی طرف اشارہ نہیں بلکہ بعض افراد کی طرف اشارہ ہو تو جب بعض کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو اس کو کیا کہیں گے الفلام مہدے خارجی اور اگر خارج میں وہ بعض متعین نہیں تو اس کو کیا کہیں گے الفلام مہدے ذہنی کہیں گے اور پھر یہ ایک بھی ہو سکتا ہے یہ متعین دو بھی زیادہ بھی جیسے الرجل دیکھا وہ ایک آدمی یہ وہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ متعین شخص جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کیا ہے؟ الفلام کی ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے نا رجل ان کا معنی آدمی مرد لیکن جب میں کہوں الرجل معلومہ کوئی متعین مرد مراد ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے وہ مرد وہ مرد تو لہٰذا اگر خارج میں افراد متعین ہوں تو وہ الفلام مہدے خارجی ہے جیسے الرجل یہ ایک کی طرف اشارہ الرجلانی کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ دو آدمی دیکھو کوئی متعین ہے ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے الرجال آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سب آدمی جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے چاہے تین ہے یا تین سے زیادہ ہیں بھئی تو یہ الفلام مہدے خارجی ہے خارج میں افراد کوئی متعین رجل تھا اس کی طرف آپ نے الرجل سے اشارہ کیا خارج میں کوئی دو متعین مرد تھے الرجلانی سے آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا یا خارج میں کئی آدمی متعین تھے الرجال کے ذریعے آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا تو یہ الفلام مہدے خارجی ہے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی مثلا میں ذکر کرتا ہوں جانی رجلن امسی کہ کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جانی رجلن نکرہ لیا کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے آپ نہیں پہچانتے اب میں اسی آدمی کے بارے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو اب میں الفلام لاؤں گا فَأَكَرَمْتُ الرَّجُّلَةُ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا یہ اس یہ کس کا درجمہ کر رہا ہوں یہ الفلام کا الفلام کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے میں نے اس آدمی کا اکرام کیا اگر میں الفلام نہ لاتا جانی رجلن نامسی کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا اکرامتُ رجولن میں نے کسی ایک آدمی کا اکرام کیا معلوم ہو یہ کوئی اور ہے اس کی بات ورنہ اگر اس کی بات ہوتی تو الفلام کے ذریعے میں اشارہ کرتا کیونکہ ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے متعین تو جب میں نے کہا جانی رجلن نامسی کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا تھا فَأَكَرَمْتُ الرَّجُولَ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے یعنی کس آدمی کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے اسی آدمی کی بات ہو رہی ہے جو رات کو آیا تھا حالانکہ نہ آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے نہ آپ کو اس کے نام کا پتہ ہے نہ آپ کو اس کے کپڑوں کا پتہ ہے کسی چیز کا نہیں پتہ لیکن پھر بھی آپ سمجھ گئے یعنی سمجھ گئے میں کس آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہوں فَأَكَرَمْتُ الرَّجُولَ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے جس کا بھی ذکر ہوا تھا اس آدمی کی بات ہو رہی ہے تو متعین ہونے کا یہ معنی نہیں ہوتا آپ نے اس کو دیکھا ہو یا آپ کو اس کے نام کا پتہ ہو یا آپ کو اس کی شکل اور کپڑوں کا پتہ ہو نہیں نہیں متعین ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کس کی بات ہو رہی ہے اور آپ سمجھ گئے یہاں جب میں نے کہا جانی رجلن امسی کل میرے پر کوئی ایک آدمی آیا تھا فَأَكَرَمْتُ الرَّجُولَ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ بالکل واضح طور پر سمجھ گئے کہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو کل رات آیا تھا اور اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین نہ ہوں تو اس کو علیہ فلہ مہدِ ذہنی کہتے ہیں اور اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی تو جیسے حضرت عقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے فَإِنِّ أَخَافُ أَيْنَ أَكُلَهُ الزِعْبُ مجھے یہ خوف ہے کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا الزِعْبُ پر علیہ فلام آیا اب اس سے علیہ فلام جنسی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ پھر تو مانا یہ بن جائے گا مجھے خوف ہے کہ بھیڑیے کے جو جنس ہے اور ماہیت ہے یعنی جس سے بھیڑیے بنے ہیں وہ اس کو کھا جائے گئے حالانکہ جنس نہیں کھاتی بلکہ بھیڑیے کے افراد کھاتے ہیں چیزوں کو اس سے علیہ فلام استغراقی بھی نہیں لے سکتے عزے پر جو علیہ فلام آیا جنسی بھی نہیں مراد لے سکتے اور استغراقی بھی استغراقی بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ اگر استغراقی مراد لیں تو مانا یہ ہو جائے گا کہ مجھے خوف ہے کہ تمام بھیڑیے ان کو کھا جائیں حالانکہ تمام دنیا کے بھیڑیے تو اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے تھے پھر تیسری صورت یہ کہ علی فلام سے اہد خارجی مراد لے لو کوئی متعین بھیڑیاں وہاں تھا تو ایسا بھی نہیں تھا یہ بھی معنی صحیح نہیں بنتا کہ حضرت عقوب علیہ السلام یہ کہیں کہ مجھے خوف ہے وہ جو ایک متعین بھیڑیاں وہ اس کو کھا جائے گا ایسا بھی نہیں تھا معلوم ہوئی علی فلام کونسا ہے اہد ذہنی حضرت عقوب علیہ السلام نے جن سے بھیڑیے کے ایک فرد کا ذہن میں تصور کیا اور علی فلام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں علی فلام مہدے ذہنی تو دیکھو ذہن میں ایک فرد کا تصور کر کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا اور میں نے بتایا یہ جو علی فلام مہدے ذہنی ہوتا ہے یہ جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جاتا ہے لہذا مبتدہ بھی بن سکتا ہے مبتدہ بھی کیونکہ مبتدہ اصل کیا ہے کیا ہونا چاہیے معرفہ تو مبتدہ لیکن تو مبتدہ بھی یہ بن سکے گا لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ کا نکرہ ہی ہے لہذا الزعبو کا ترجمہ کوئی بھیڑیا کریں گے کوئی ایک بھیڑیا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الزِّعبُ مجھے خوف ہے کہ اس کو کوئی اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا دیکھا کوئی بھیڑیا کھا جائے گا نکرہ والا ترجمہ کر رہا ہوں سورة سمجھ میں آگئی اب بات چل رہی تھی الحمدللہ کی بھئی الحمدللہ میں الفلام جو آیا حمد پر یہ الفلام اسمی تو نہیں ہے کیونکہ الفلام اسمی تو وہ ہوتا ہے جو اسم فائل یا اسم مفعول پر داخل ہو اور حمد نہ یہ اسم فائل کا سیغہ ہے اور نہ اسم مفعول تو یہ الفلام اسمی نہیں پھر احتمال پھر کیا احتمال ہوا کہ یہ کونسا یہ کونسا الفلام ہے حال جب الفلام اسمی نہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ الفلام حرفی ہے اور الفلام حرفی تو آپ نے پڑھا ہے وہ چار قسم کا ہوتا ہے یہ الفلام جنسی ہوتا ہے استغراقی ہوتا ہے اہد خارجی ہوتا ہے اور اہد ذہنی اب یہاں کونسا مراد ہے دیکھئے آپ کو شارح نے بتلایا کہ یہ الفلام جنسی بھی مراد لے سکتے ہیں استغراقی بھی مراد لے سکتے ہیں لیکن الفلام حرفی خارجی بھی نہیں مراد لے سکتے اور الفلام حرفی ذہنی بھی مراد نہیں لے سکتے اچھا یہاں پہلے ایک چھوٹی سی بات اور میں نے ذکر کی تھی کہ جو جنس ہے نا جنس خارج میں اس کا وجود افراد کے زمن میں ہوتا ہے جنس کا وجود خارج میں اپنے افراد کے زمن میں ہوتا ہے یعنی جب اس جنس کا کوئی فرد پایا جائے تو گویا یہ جنس بھی پائی گئی جیسے دیکھو انسان انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق جب کوئی دنیا میں انسان پایا جائے گا تو حیوان ناتق بھی پایا جائے گا یا نہیں حیوان ناتق تو حیوان ناتق جنس ہے حیوان ناتق جیسے مثلاً حیوان ہے حیوان کیا ہے حیوان جنس ہے دنیا میں جب بھی کوئی حیوان پایا جائے گا تو یہ جنس بھی پائی جائے گی یہ جنس بھی پائی جائے گی یہ یوں کو ماہیت کہلو مثلا انسان کی ماہیت کیا ہے حیوان ناتق جب بھی دنیا میں کوئی انسان پایا جائے گا مثلا اگر خالد پایا جائے تو حیوان ناتق پایا گیا یا نہیں جب بکر پایا گیا تو حیوان ناتق پایا گیا تو ماہیت اور جنس جو ہے اس کا وجود خارج میں افراد کے زمن میں ہوتا ہے جب بھی اس کا خارج میں فرد پایا جائے تو وہ جنس بھی پائی گئی افراد کے علاوہ اس کا وجود نہیں ہوتا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو کہیں حیوان ناتق الیدہ مل جائے انسان نہ ہو اور یہ حیوان ناتق ماہی ہے تو نہیں نہیں جنس کا خارج میں وجود ہوتا ہی کس کے زمن میں ہے افراد کے زمن جب بھی کوئی ایک رجل کوئی انسان پایا جائے گا حیوان ناتق بھی پایا جائے خالد پایا جائے تو بھی حیوان ناتق پایا گیا بکر پایا گیا تو بھی حیوان ناتق پایا گیا اور اسی طرح عمر پایا گیا تو بھی حیوان ناتق تو جنس کا وجود خارج میں ہوتا ہے الیدہ یا اپنے افراد کے زمن میں اپنے افراد کے زمن جب افراد پایا گئے تو جنس بھی پائی گئی بات سمجھ میں آگئے تو چنانچہ الحمد اس سے کہتے ہیں علی فلام جنسی مراد لے لیں گے کیا لے لیں گے علی فلام جنسی تو معنی کیا بن گیا جن سے حمد لِلَّهِ خاص ہے اللہ کے ساتھ جن سے حمد خاص ہے اللہ کے ساتھ تو معنی بن گیا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تمام حمدیں اللہ کے لئے ہیں علی فلام کون سا لیا جن سے ترجمہ کرو جن سے حمد لِلَّهِ لَام اختصاص کے لئے آتا ہے نا ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہے یہ کتاب کس کی ہے کس نے بتایا لام نے بتایا تو یہاں پر بھی آیا جن سے حمد خاص ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ جب جن سے حمد خاص ہے اللہ کے ساتھ تو معنی ہوا تمام حمدیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں آپ کہیں گے بھئی یہ کہاں سے بھئی دیکھئے پھر سمجھ لیں اس بات کو جب میں نے کہا جن سے حمد خاص ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ فرض کرو دنیا میں سو حمدیں ہیں فرض کرو ویسے تو لا تعداد ہے آپ جو بھی زبان سے حمد کریں وہ حمد ہے بات سمجھ میں آگئی فرض کرو حمد کے افراد کتنے ہیں سو سو قسم کی تعریفیں ہیں اگر ان سو میں سے نینانوے تو اللہ کی ہیں ساتھ آپ کہیں یہ نینانوے تعریفیں کس کی ہیں اللہ کی اور یہ ایک تعریف فرض کرو زید کی ہے ویسے مثال کے طور پر یہ ایک تعریف کس کی زید کی اور ہم مصنف کیا فرما رہے ہیں الحمد للہ جن سے حمد خاص ہے کس کے ساتھ اللہ یعنی جو بھی جن سے حمد ہوگی وہ اللہ کی ہوگی جب آپ نے کہہ دیا ایک حمد کس کی ہے زید تو یہ ایک حمد جب خارج میں ہے جب یہ ایک حمد ہے تو جن سے حمد بھی اس کے زمن میں پائی جا رہی ہے یا نہیں جن سے حمد اس کے زمن میں پائی جا رہی ہے کیونکہ جن سے اپنے افراد کے زمن میں ہوتی ہے تو اس جب یہ حمد آپ نے زید کے ساتھ کے لئے کر دی تو جن سے حمد زید کے لئے بھی ہو گئی یا نہیں ہو گئی پھر تو آپ کی بات درست نہیں رہی آپ تو کہہ رہے تھے جن سے حمد خاص ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ معلوم ہوا حمد کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کی حمد اگر آپ کہہ دیتے ہیں یہ کسی اور کی حمد ہے کسی اور کی حمد ہے تو جن سے حمد اس دوسرے کے لئے بھی پائی گئی اور حالانکہ آپ تو کیا کہہ رہے ہیں جن سے حمد تو کس کے ساتھ خاص ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے یعنی اسی کی ذات میں بند ہیں آپ جو بھی تعریف کر لیں وہ در حقیقت کس کی تعریف ہے اللہ کے تو الحمدللہ جن سے حمد خاص ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ تو جن سے حمد آسان لفظوں میں کیا ترجمہ بن گیا تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں اگر ایک حمد بھی کسی اور کی پائی گئی جو اللہ کی نہیں مانتے آپ تو پھر تو وہ جن سے حمد اللہ کے ساتھ خاص نہ رہی یہ جو فرد ایک دوسرے کے لیے کسی اور کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں تو یہ بھی تو جن سے حمد ہے یہ تو کیا ہو گئی کسی دوسرے کے لیے ثابت ہو جائے گا تو اختصاص باقی نہیں رہے گا حالانکہ وہاں لیلہ لام کس لیے آ رہا ہے اختصاص کہ جن سے حمد خاص ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور جن سے حمد اللہ کے ساتھ تب ہی خاص آپ مان سکتے ہیں جب آپ یہ مانیں کہ ہر فرد حمد کس کے ساتھ خاص ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ ہر فرد حمد کے زمن میں کیا پائی جا رہی ہے جن سے حمد پائی جا رہی ہے اور وہ سب کے ساتھ کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے تو الحمدللہ کا پہلا ترجمہ کیا جن سے حمد خاص ہے اللہ کے ساتھ یعنی تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ تو اس کو علی فلام جنسی لینا ٹھیک ہے اس کو علی فلام جنسی بھی لے سکتے ہیں اور اگر اس کو بنا لیں علی فلام استغراقی تو امانہ ہو جائے گا تمام افراد حمد خاص ہیں کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں یعنی اللہ کی ہیں آپ کسی بھی چیز کی تعریف کر لیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے کیوں کیونکہ ساری چیزوں کو وجود دینے والی وہ ذات ہے تو جب کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو اس کے اندر جو صفت یا جس بات کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ صفت اس کے اندر کس نے رکھی اللہ کی ذات نے تو وہ حمد گویا کس کی ہوئی اللہ ہی کی ہوئی اسی لئے کہا جن سے حمد خاص ہے اللہ کے ساتھ آپ جس کی مرضی تعریف کر لیں وہ در حقیقت آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کی اور تمام افرادِ حمد خاص ہیں کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ آپ جو بھی حمد بیان کریں وہ در حقیقت کس کی حمد ہے اللہ کی حمد ہے تو الحمد میں علیفلام جنسی بھی لے سکتے ہیں اور علیفلام استغراقی بھی اور دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا کہ تمام تعریفیں کس کے ساتھ ہیں خاص اللہ کے ساتھ چاہیے یوں کہ ترجمہ چاہیے ایک میں کہہ دیں جن سے حمد خاص ہے اللہ کے ساتھ معنی آپ اس کا بھی اچھی طرح سمجھ گئے علیف لا مہد خارجی نہیں مراد لے سکتے علیف لا مہد خارجی مراد کیوں الحمد کا معنی یہ ہو جائے گا وہ جو ایک حمد ہے الحمد مفرد ہے نا رجل رجل مفرد ہے اس پر علیف لا ملاؤ الرجل کیا معنی وہ ایک مرد الرجلانی وہ دو مرد الرجال وہ سم تو الحمد یہ حمد کیا ہے مفرد تو وہ علیف لا مہد کیا یہ کیا ہوا علیف لا مہد کیا یہ اشارہ ہوا الحمد وہ ولی جو ایک حمد ہے اگر آپ علیف لا مہد خارجی مراد لیں تو ترجمہ یوں ہوگا الحمد وہ حمد للہ خاص ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور یہ کوئی مناسب یہ اللہ وہ جو وہ ذات جو واجب الوجود ہے اور جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں کیا اس کے لئے صرف ایک حمد ہوگی یہ بات مناسب بنتی ہے نہیں یہ مناسب نہیں بنتی یہ بات ہی نہیں بنتی بھئی لہذا اسے علیف لا مہد خارجی بھی مراد نہیں لے سکتے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اور علیف لا مہد ذہنی بھی مراد نہیں لے سکتے علیف لا مہد ذہنی الحمد لفظوں میں تو معرفہ بن گیا لیکن معنی میں ابھی بھی یہ نکرہ ہے اور ترجمہ ہوگا کوئی ایک حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے کوئی ایک حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے اور یہ بھی کوئی مناسب معنی نہیں ہے وہ ذات جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کو جامع ہے کیا اس کے ساتھ صرف کوئی ایک حمد خاص ہوگی نہیں تو یہ علیف لا مہد خارجی اچھی طرح بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں علیف لا مہد خارجی بھی مراد نہیں لے سکتے علیف لا مہد ذہنی بھی مراد نہیں لے سکتے بلکل یہ مناسب بنتے ہی نہیں تو باقی دو ہی صورتیں رہ گئیں یا اسی علیف لا مہد جنسی مراد لو یا علیف لا مہد استغراقی مراد لو تو معنی کیا ہوا تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اسی خاص کو انہوں نے منحصر کہہ دیا جب اللہ کے ساتھ خاص ہیں یعنی تمام حمدیں اللہ کی ذات میں بند ہیں جو بھی آپ تعریف کر لیں کسی کی بھی کر لیں وہ دراصل کس کی تعریف ہے اللہ کی تعریف ہے تو تمام تعریفیں بند ہیں کس کی ذات میں اللہ کی ذات میں اور اللہ کسے کہتے ہیں وہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں تو مصنف نے کہا تو یہ کہ الحمدللہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ لیکن در حقیقت اس نے یوں کہا کہ تمام تعریفیں خاص ہیں بند ہیں یعنی خاص تمام تعریفیں خاص ہیں اس ذات کے ساتھ جو واجب الوجود ہے اور جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں اس کے ساتھ ساری حمدیں خاص ہیں کیوں خاص ہیں؟ کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کیسی ہے؟ کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس میں تمام صفات کمال جمع ہیں جب وہ ذات ایسی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس میں تمام صفات کمال جمع ہیں تو حمد ہونی بھی اسی کی چاہیے کسی اور کے حمد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اور کوئی واجب الوجود ہی نہیں ہے اور کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے جس میں ساری صفات کمال جمع ہوں بات سمجھ میں آرہی ہے دعویٰ کیا ہو گیا گویا مصنف کا تمام تعریفیں خاد یعنی بند ہے تمام تعریفیں اللہ کی ذات میں بند یہ بند ہے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں منحاصرن بند ہیں یعنی خاص ہیں میں نے آسان لفظوں میں بتا دیا تمام حمدیں تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیوں تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ کیوں خاص ہیں کیوں کہ کیوں کہ وہ ذات واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کو جمع کرنے والی ہیں دیکھو دلیل بھی ساتھ آگئی ہے نہیں تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں دلیل کیا ہے کیونکہ وہ Sophence واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال اس میں جمع ہیں اور حمد بھی کیا ہے صفات کمال میں سے ہے تعریف پسندیدہ ہے Kimberly تاریخ پسندیدہ ہے یا نہیں کسی کی بھی کی جائے تو حمد بھی صفت کمال ہے اور تمام صفات کمال تو کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے ساتھ تو یہ حمد بھی ہر حمد بھی خاص ہو گئی کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی تو یہ ہوا دعویش ہے بھی اور ساتھ دلیل بھی آگئی ساتھ دلیل بھی آگئی الحمدللہ پھر سن لو الحمدللہ تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیوں بھئی کیوں خاص ہیں کیونکہ اللہ آیا لفظ اللہ آیا کیونکہ وہ ذات ایسی ہے جس میں جو واجب الوجود ہے اور اس میں تمام صفات کمال تمام صفات کمال اس میں جمع ہیں جمع ہیں تو جب وہ ایسی ذات ہے تو تمام تعریفیں اسی کے ساتھ خاص ہوں گی کسی اور کی تعریف کی بھی جائے وہ دراصل کس کی ہے اسی کی تعریف سورہ سمجھ میں آگئی تو تمام تعریفیں اسی کے ساتھ خاص ہونی چاہیئے بھئی اچھی طرح تو یہ دعویٰ بھی ہوا اور ساتھ کے آگئی دلیل بھی آگئی اور ایک اکیلا دعویٰ ہوتا ہے اور ایک دعویٰ معد دلیل کے ہوتا ہے کس میں لطف اور لطف زیادہ دعویٰ معد دلیل کے دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ جائے اس کی جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی آپ کے سامنے کوئی شخص کہے ایک سو بیس یہ جفت ہے آپ فوراں مان لیتے ہیں جیسے اس نے کہا ایک سو بیس جفت ہے آپ کے ذہن میں فوراں آپ کے ذہن نے ایک سو بیس کے دو حصے کر کے دیکھئے کہ اس کے دو برابر حصے ہو رہے ہیں یا نہیں اور پھر تسلیم کر لیا کہا ایک سو بیس کیا ہے جفت ہے اس کے دو برابر حصے ہو جاتے ہیں تو دیکھو ایک سو بیس جفت ہے یہ ایسا دعویٰ ہے جس کی دلیل بھی ساتھ ہی موجود ہے کیونکہ جفت اس کو کہتے ہیں جس کے دو حصے برابر ہو جائیں تو دعویٰ کے ساتھ ہی دلیل بھی آ گئی الگ دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی بھئی تو یہاں بھی ایسے ہے دعویٰ آیا اور دعویٰ کے ساتھ ہی کیا آ گئی دلیل بھی آ گئی الحمدللہ تمام تعریفیں خاص ہیں اس ذات کے ساتھ پھر سنو تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ کیونکہ وہ ذات واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کو جمع کرنے والی یعنی اس میں تمام صفات کمال جمع ہیں دعویٰ کیا تمام حمدیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ توجہ ہے پوری توجہ رکھیں میری طرف الحمدللہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ یہ ہے دعویٰ کیونکہ دلیل آ رہی ہے کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال اس میں جمع ہیں دلیل ساتھ آ رہی ہے اب یوں کرو لفظ اللہ الحمدللہ جو شروع میں آپ نے کہا تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے ساتھ اللہ یہاں سے لفظ اللہ کو اٹھاؤ اور وہ رکھ دو تمام تعریفیں خاص ہیں اس ذات کے ساتھ جو واجب الوجود ہے اور جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں آگے آپ دلیل لاؤ کیونکہ وہ ذات ایسی ہے یعنی اس میں وہ واجب الوجود ہے اور اس میں صفات کمال جمع ہیں تو لفظ اللہ خود ہی ان چیزوں پر دلالت کر رہا ہے تو دعوے کے ساتھ خود ہی دلیل بھی آ جاتی ہے تمام حمدیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ تمام حمدیں خاص ہیں اس ذات کے ساتھ جو واجب الوجود ہے اور جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں کیونکہ وہ ذات ایسی ہے سمجھ میں آئے یہ عبارت آپ نے دیکھی من حیث ہوا کذالک کاف کے ساتھ کاف جڑا ہوا ہے لیکن یہ اس کو پڑھنا ہے کذالک تخفیف کے طور پر ایک دو حرفوں کو کم کر دیا زال اور لام کو ختم کیا اور کاف کو کاف کے ساتھ جڑ دیا تو پڑھنا کیا ہے کذال اس حیثیت سے کیونکہ وہ ذات ایسی ہے اس حیثیت سے کیونکہ ترجمہ کیا کرو کیونکہ وہ ذات ایسی ہے یعنی ترجمہ کرو من حیث ہوا کذالک اس وجہ سے کہ وہ ذات ایسی ہے تو یہ اسی طرح ہوا گویا کہ چیز کا دعویٰ بھی ہو اور ساتھ اس کی دلیل اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ یوں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ دعویٰ بھی ہے اور ساتھ دلیل بھی ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے یہ دعویٰ ہے اور ساتھ دلیل آپ کہہ رہے ہیں یہ اس جیسا ہے کہ دعویٰ کے ساتھ کیا ہو دلیل بھئی سیدھا سیدھا کہیں یہ دعویٰ اور ساتھ دلیل ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ دعویٰ اور دلیل جیسا ہے جیسا نہیں ہے اس میں تو دلیل ساتھ آ رہی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں دعویٰ کے ساتھ دلیل یہاں ہے نہیں لیکن یہ ہے اسی جیسا دونوں میں فرق ہے کیونکہ ایک آپ کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ تو یہاں دعویٰ ہے دلیل اسے سمجھ میں آ رہی ہے دلیل اس سے غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی لیکن بہرہا تو دونوں میں فرق ہے ایک سریح لفظوں میں آپ دعوے کے ساتھ دلیل بھی ذکر کریں اور یوں کہیں حمد خاص ہے اس ذات کے ساتھ جو واجب الوجود ہے اور جو اس میں ساری صفات کمال جمع ہیں کیوں کہ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس میں تمام صفات کمال جمع کیونکہ اس کے ساتھ دلیل الگ ذکر کریں تو ایک یہ کلام جس میں آپ سراحتاً الگ لفظ اللہ کا پورا مفہوم بھی اس کے ساتھ ذکر کریں اور ساتھ دلیل بھی لے کر آئیں ایک وہ ہے اور ایک صرف الحمدللہ تو یہ الحمدللہ اس جیسا تو ہے لیکن بالکل اسی کے درجے میں بالکل وہی چیز نہیں ہے بھئی اسی لئے کہا فکانک دعوے شیئے دعوے شیئے بھی بیینہ جیسا ہے سورہ سمجھ میں آگئے کیونکہ دونوں میں فرق ہے ایک یہ ہے کہ آپ دعوے کے ساتھ دلیل کو سراحتاً ذکر کریں اور یوں کہیں کہ ساری حمدیں خاص ہیں اس ذات کے ساتھ جو واجب الوجود ہے اور جس میں ساری صفات کمال جمع ہیں دعوے بھی ذکر کریں اور دلیل بھی ذکر کریں کیونکہ وہ ذات واجب الوجود ہے اور اس میں ساری صفات کمال جمع ہیں تو ایک یہ ہے کہ آپ ساتھ دعوے اور دلیل کو الگ الگ ذکر کریں اور ایک یہ کہ الحمدللہ سے دعوے کے ساتھ دلیل بھی مفہوم ہو تو دونوں میں فرق ہے پورے بالکل ایک جیسے نہیں اسی لئے کہا کہ یہ یہ کس کی طرح ہے دعوے شہ بھی بینا جیسا ہے بیعینی ہی وہ نہیں ہیں بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام